کرکٹ میں ہونے والی دس خطرناک ترین لڑائیاں ناظرین کرکٹ کو ہمیشہ جنٹل مین کا کھیل کہا جاتا ہے لیکن کرکٹ کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب کرکٹ کے میدان جنگ میں بدل گئے اور کھلاڑی کھیلنے کی بجائے گیند اور بلے سے لڑنے لگے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والی خطرناک ترین لڑائیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شائکین کرکٹ کبھی بھی بھول نہیں سکتے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین یہ لڑائی 2014 کی آئی پیل کی ہے جب کیرن پولارڈ اور میچل سٹارک آمنے سامنے ہوئے میچل سٹارک کی تیز ترین گیندوں کے سامنے کیرن پولارڈ بے بس نظر آ رہے تھے لیکن دوسری طرف کریز پر موجود روحت شرمہ خوب لاتھی چارج کر رہے تھے سٹارک نے کچھ ایسے الفاظ بولے جو پولارڈ کو اپنے آپ سے باہر کرنے کے لیے کافی تھے پولارڈ نے غصے میں آ کر اپنا بھاری بلا سٹارک کی طرف دے مارا سٹارک کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بال بال بچ گئے ناظرین یہ واقعہ 2007 میں ہونے والی ونڈے سیریز کا ہے جب شاہد آفریڈی اور گوتم گمبیر آپس میں بھیڑ جاتے ہیں اور فیس ٹو فیس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہندی اور اردو میں گالیاں نکالتے ہیں جہاں پر موجود کمنٹیٹر رمیز راجہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں گالیاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ رمیز راجہ ٹرانسلیٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شاہد آفریڈی اور گوتم گمبیر اکثر ٹویٹر پر لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ارکٹ میں شور شرابہ نہ ہو تو میچ دیکھنے کا بلکل بھی مزہ نہیں آتا آسٹریلیا کو ہمیشہ لڑاکوں کی ٹیم کہا جاتا ہے جہاں چہرے سے معصوم نظر آنے والے شین وارن جیسے بھی لڑائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات ہے دوزر تیرہ میں ہونے والے بیگ بوش لیگ کی جب سیمیول اور شین وارن کو ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہوئے دیکھا گیا ہوا کچھ یوں کہ سیمیول نے ڈیویڈ ہسی کے سامنے آ کر ان کو مزاق سے پکڑ لیا اور رن لینے سے روک دیا اس بات کو شین وارن نے اپنے دل میں رکھا اور دوسری اننگ میں ویسٹن ڈیز کے جینٹلمن سیمیول کو گریبان سے پکڑ لیا اس سب کے باوجود سیمیول چھپ رہے اور جانے دیا لیکن اگلی ہی گیند پر شین وارن نے بتتمیزی کی حد کر دی اور گیند اٹھا کر سیمیول کے موہ پر دے ماری پھر سیمیول بھی شرافت کے دائرے سے باہر نکل آئے اور قرارہ جواب دیتے ہوئے اپنا بلہ شین وارن کی طرف اچھال دیا خوش قسمتی سے بلہ کسی کو نہ لگا ورنہ بات آگے بڑھ جاتی اس گرمہ گرمی کے بعد امپیرز اور دوسرے کھلاڑی لڑائی رکوانے کے لیے درمیان میں آگے اس لڑائی کے بعد شین وارن بار بار سیمیول کو پاگل ہونے کا اشارہ کرتے رہے جبکہ حقیقت میں یہ خود پاگل تھے جسے میں نہیں بلکہ لاکھوں شائقین کرکٹ نے کہا نمبر چار برمودہ پلئیر فائٹس ناظرین اس میچ میں ہونے والی لڑائی کو کرکٹ کی تاریخ میں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ لڑائی جیسن انڈرسن اور جورج برائن کے درمیان لڑی گئی اس لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب وکٹ کیپر بھاگتے ہوئے آیا اور آتے ہی بیسٹ مین کے سر پر زور سے مکادے مارا اتنے میں ساتھی کھلاڑی آیا اور لڑائی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وکٹ کیپر نے سب کے ہوتے ہوئے ایک بار پھر بیسٹ مین پر حملہ کر دیا تب بیسٹ مین کو بھی غصہ آیا اور اس نے وکٹ کیپر جیسن انڈرسن کے سر پر زور سے بلہ دے مارا پھر اس کے بعد دیگر کھلاڑی بھی پیچھے نہ رہے اور آپ اس میں مکوں بلوں اور لاتوں کی بارش کر دی اس لڑائی نے دونوں کھلاڑیوں کے کیریئر تباق کر دیے اور دونوں کھلاڑیوں پر تاہیات پابندی لگا دی گئی اور لڑائی کے دوران ہی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا نمبر پانچ جعوید میاداد ورسیس کرن مورے ناظرین یہ واقعہ انیس سو بانوے کے وائلڈ کپ کہہا اور یہ لڑائی بھی سب لڑائیوں سے زبردست ہے انیس سو بانوے کے وائلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا اور اس میچ میں جعوید میاداد بیٹنگ کر رہے تھے اور انڈین وکٹ کیپر کرن مورے جعوید میاداد پر بار بار آؤٹ کی اپیل کر رہے تھے جس سے غصے میں آ کر جعوید میاداد نے بولر کا روکا اور پیچھے وکٹ کیپر کو کہنے لگے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد دونوں کا پارہ کافی ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے جعوید میاداد نے اگلی ہی گین پر باؤنڈی جڑ دی پھر اس کے بعد اچھل اچھل کر اپنا غصہ کم کرنے لگے جعوید میاداد کا یہ انداز کافی وائرل ہوا جسے دیکھ کر نہ صرف کرکٹر بلکہ شائقین کرکٹ بھی انٹرٹین ہوتے ہیں ناظرین یہ بات ہے دوزار بارہ میں ہونے والے ٹی ٹونٹی میچ کی جب کامران اکمل اور اشاند شرمہ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اس دوران کامران اکمل اشاند شرمہ کی گین پر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ نو بال ہوتی ہے جس کی وجہ سے اشاند شرمہ کا پارہ کافی ہائی ہو جاتا ہے اور یہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے پر چلانے لگ جاتے ہیں اتنی دیر میں امپائرز اور سریش رائنہ ان دونوں کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس لڑائی کو رکوا دیتے ہیں ناظرین اگر امپائرز اور سریش رائنہ ان دونوں کھلاڑیوں کو نہ ہٹاتے تو میچ کے دوران بہت بڑی لڑائی ہو سکتی تھی نمبر سات احمد شہزاد ورسس دلشان یہ لڑائی دوزار چودہ کے ٹی ٹونٹی میچ کی ہے جب دلشان اور احمد شہزاد کے درمیان لفظوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے سی لنکن کرکٹر دلشان اس لڑائی کو روکنا چاہتے تھے لیکن احمد شہزاد کی بدتمیزی کی انتہا ہو جاتی ہے اور احمد شہزاد دلشان کا بیٹ پکڑ کر اسے دھکا دے مارتے ہیں جس کے بعد شاہد آفریدی اور امپائر اس لڑائی کو رکوا دیتے ہیں اس لڑائی کے بعد احمد شہزاد پر سوشل میڈیا پر کافی تنقید بھی کی جاتی ہے نمبر آٹھ میکسویل ورسس سری لنکا ٹیم ناظرین یہ کلپ آسٹریلیا اور سری لنکا کے سنسری خیز ٹی ٹونٹی میچ کیا ہے اس میچ میں آسٹریلیا کو آور کی آخری گیند پر چار سکور کرنے تھے سری لنکا ٹیم میچ کی آخری گیند کرنے سے پہلے فیلڈ پلیسمنٹ پر ٹائم لگا رہی تھی جس کی وجہ سے میکسویل ناراض ہو کر جیہ وردنے اور میتھیوز کا مو چیڑ آنے لگے میتھیوز آگے بڑھے اور میکسویل کو آخری گیند کھیلنے کے لیے کہا بیسوے آور کی آخری بول پریرہ نے کروائی جس پر کوئی سکور نہ مل سکا میچ ہارنے کے بعد میکسویل سری لنکا ٹیم سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن میچ ہارنے کے بعد انہوں نے سری لنکا ٹیم سے مافی مانگ لی اور ان کو ان کی اس غلطی پر جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا نمبر نو ہربجن سنگھ ورسیس شریشانت ناظرین آئی پیل ہو یا پھر کوئی بھی کرکٹ میچ انڈین پلیرز لڑائی جھگڑے یا پھر گالم گلوچ میں کسی سے کم نہیں انڈین پلیرز اور پاکستانی پلیرز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مخالف ٹیم کے ساتھ ساتھ اپنے کھلاریوں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کر لیتے ہیں اور ایسا ہی ایک واقعہ آئی پیل دوزار آٹھ میں دیکھنے کو ملا جب ہربجن سنگھ نے چھوٹی سی بات پر میچ کے دوران ہی شریشانت کو زوردار تھپڑ دے مارا یہ میچ کنگز الیون پنجاب اور ممبئی انڈینز کے درمیان کھیلا جا رہا تھا لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب ممبئی انڈینز کے کپتان ہربجن سنگھ یہ میچ ہار گئے میچ کے بعد شریشانت نے ہاتھ ملاتے ہوئے ہربجن کو ہارڈ لک کہہ دیا ہربجن سنگھ غصے میں آئے اور شریشانت کو زوردار تھپڑ دے مارا جس پر شریشانت گراؤنڈ میں ہی سب کے سامنے رونے لگے اس میچ کے بعد شائقینے کرکٹ نے ہربجن پر کافی لانتان کی جس پر ہربجن سنگھ نے بعد میں شریشانت سے مافی مانگ لی نمبر دس شویب اختر ورسز ہربجن سنگھ ناظرین یہ واقعہ ایشیا کپ دوزار دس کا ہے جب شویب اختر ہربجن سنگھ کو بولنگ کروا رہے ہوتے ہیں ہربجن شویب کو چھکا لگا کر اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے بعد شویب اختر بھی لگاتار دو بونسر کرواتے ہیں جو ہربجن سے مس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کا پارہ کافی ہائی ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی وہ خطرناک ترین لڑائیاں جو کہ کرکٹ کے میدان میں وقو پذیر ہوئیں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک وارڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں